بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو گولی چلائے بغیر کابل پر کنٹرول طالبان کشمیر آئے تو مودی بھی اشرف گھنی کی طرح بھاگ جائے گا ہر طرف یہی بیان شیر کیا جا رہا ہے اب یہ بیان کس کی طرف سے آیا ہے طالبان نے واجہ کر دیا ہے کہ جس طریقے سے اشرف گھنی بھاگ کر گیا امریکہ سے تمام تر جو اس نے پیسہ لیا وہ ساتھ لے کر گیا اسے طریقے سے اب مودی بھی بھاگ کر چلا جائے گا اور کشمیر کو ہمارے حوالے کر دے گا طالبان پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم کشمیر کو ازاد کروائیں گی غزبہ ہنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے طالبان نے کہا کہ دنیا کی سپر پاور بیس سال تک مسلسل ہمارے خلاف جنگ لڑتی رہی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا اب بھارت کا نمبر ہے امریکہ کو ہم نے سیر لینڈ پر کر دیا بھارت ہمارے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گا طالبان نے کہا کہ جب ہم وادی کے اندر گھسیں گے تو مودی سرکار خود بخود بھاگ جائیں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنی آرمی کو ہمارے آگے کر دیں گے جب سے طالبان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کیا مودی سرکار خاموش بیٹھیں گے کبھی بھی نہیں انہوں نے فوراں اپنی آرمی اور پولیس کو وادی کے اندر تیناد کر دیا اور وہاں پر مسلسل آرمی کی تدار میں اضافہ کر رہے ہیں اور آرمی کو حکم جاری کیا کہ وادی کو چاروں طرف سے گھیر لو اگر کہیں سے بھی کوئی طالبان گھسنے کی کوشش کرے تو موقع پاری ان کو گولیاں مار دو اب دیکھیں کہ یہی عمل بھارتی فوج کئی سالوں سے مقبوضہ وادی کے اندر کر رہی ہے طالبان سے یہ عمل برداشت نہیں ہو رہا اور وہ اب وادی کو ازاد کروانے والے ہیں یہ بیان سوڑنے کے بعد وادی کے اندر بھی خوشی کی ایک لیر پھیل گئی ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارا کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات